بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے کے لئے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں آج کا جو حصیفہ ہے وہ خود پیارہ ہے وہ خود لا جواب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے وظائف کریں یا ہم آپ کی مدد کریں تو ضرور ہمارے چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں ہم سے مدد حاصل پر سکتے ہیں ہماری زیر نکرانی میں جو ہے جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں آج ہمیں وظائفہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میہ بیوی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جو ناراض ہو چکے ہوں یا ان سے محبت کی کمی لگتی ہو ان کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی کی محبت کو پانی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے چاہت کے لئے بھی کیا جو یہ وظائفہ صرف تین دن آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے کلام میں تو کسی قسم کی جو ہے تو بناؤس بلاللہ پاک ماف کرے جھوٹ کی گنچائش نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کا ضرور مسئلہ حال ہو جائے گا جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسی طرح یہ عمل آپ نے کرنا ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلے جو لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے یا قدوسو یا قدوسو دیکھیں اب اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں بروز جمعیرات ہفتہ پیر یا پھر بودھ ہو جیسے آپ مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ ہے آنا چاہتا ہے یا آپ کو جو آپ جس سے پیار کہتے ہیں محبت کہتے ہیں اگر اس کا رشتہ بھی نہیں آرہا تب بھی یہ وظیفہ الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں بہت نایاب وظیفہ ہے نمبر دو تو اس وظیفے کو کم از کم کوشش کریں تو سورج کی روشنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے موت پر اگر آپ ٹائم پوچھتے ہیں وہ تحجد کا ٹائم ہے تو اٹھ کر تحجد کے وقت وضو کر کے گیارہ سو مرتبہ آپ نے جو ہے یا قدوسو کا ورد کرنا ہے دو نفل حاجت کے پڑھ کے دعا مانگے حاجت کی نیت جیسے ہم نفلوں کی نیت کرتے ہیں یا نماز کی نیت کرتے ہیں سیمسان دو نفل نماز جیسے ہم نفل کی نیت کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نیت کریں اور دو نفل ادا کریں حاجت کا کہہ کے اور جو ہے اس کے بعد دعا جب مانگتے ہیں اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے پڑھائی کو گیارہ سو مرتبہ آپ نے یا قدوسو کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دروشی کم از کم ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے خوب دل لگا کے دعا مانگے آپ نے مقصد کی کامیابی کے لئے دعا مانگے تو انشاءاللہ تین دن کے نظر آپ کی مراد جو ہے پوری ہو جاتے ہیں اگر کوئی میاں بیوی کا مزدہ ہے ناراضگی کا مزدہ ہے وہ آپ سے بات نہیں کرتے یا آپ سے روٹ گئے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تب بھی کامیابی ہوگی بلکہ یہ روٹ ہوں ان کو منانے کے لئے ناراض جو ہے ان کو منانے کے لئے یا کسی بچی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو جو ہے آپس میں جھوڑنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ضرور کریں اللہ تعالی سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی یہ مشکل آسان کر دیں تو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور آپ کی مراد جو ہے پوری کریں گے اور اگر کسی کا رشتہ مطلب کی آنا ہو اگر وہ نہ آرہا اس جگہ سے تو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں رشتوں کے لئے یہ عمل کر سکتے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا یہ کتنا باثر عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے خوب کا عمل جو ہے ہم آپ کے لئے کریں تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں اور اگر دیکھیں اگر تین دن میں آپ کا وہ رشتے کے لئے میں کہہ رہی ہوں کہ تین دن میں رشتہ نہیں آتا ٹھیک ہے تین دن میں جس پیارے کو آپ بلانا چاہتے وہ نہیں آتا تو کم اس کم سات دن تک کریں ٹھیک ہے سات دیکھیں اگر آپ فرض کریں آپ عمل شروع کریں جمعیرات والے دن تو کوشش کریں جمعیرات والے دن ہی اس کا اختدام جو ہے ہو اگر آپ شروع کر رہے ہیں اتوار والے دن عمل شروع تو کوشش کریں کہ اتوار اگلے اتوار مطلب کہ آٹھ دن پڑ جاتے ہیں سات سے آٹھ دیں تو اختدام جو ہنسہ ہے اس کا اسی دن ہو اور انشاءاللہ پریشانی ہو اللہ پاک جو آپ کی حق میں بہتر ہے وہ عطا کریں گے اپنے رب پہ توقع کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہی تو ہے جو ہر کسی کو اس کا پیارہ اس کے دکھ کو اس کے تکلیف کو سمجھتے ہیں اس کے پیارے کو اس تک پل چاہتے ہیں اپنے رب پہ توقع کریں ٹھیک ہے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات ہے اللہ پاک کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے اس طرح کیونکہ ذکر سے بھی اور تحجد کے ٹائم تو اللہ پاک ویسے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا اب پانچ وقت اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی راہ میں آتے ہیں جب اب تحجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت تو میرا بندہ مجھے بکار رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا جیسے فجر زہر عصر مخبی بیشا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پانچ وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کہاں ہیں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے انتہیں تحجد کرتے ہیں تو کہاں خود کہتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اللہ پاک آخری عشفیہ کے پھر لوگوں سے جو ہے اب مطلب کہتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ کوئی ہے میرا نیک بندہ جو مجھ سے مانگے تو انشاءاللہ دیکھئے گا اس بہن کی بات مانگی عمل کریں انشاءاللہ ضرور کامی ابھی ہوگی اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ کا ضرور ساتھ دے جائے گا اس لیے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز جو ان سے آپ تک پہنچتی رہے اجازتیں اللہ حافظ